بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات اللہ علیہ السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود اردو کے کور لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے سال اول کا ایک افثانہ چراغ کی لاؤ پہلی سمجھئے افثانہ کیا ہوتا ہے افثانہ ایک ایسی مخصر کہانی کو کہتے ہیں جس میں دراصل مسنف کوئی ایک ہی بات سمجھانے کے لیے ایک کہانی تخلیق دیتا ہے جس کو ایک انشیس میں مکمل کیا جا سکتا ہے افثانہ چراغ کی لاؤ تو حاجرہ مسرور ایک مشہور افثانہ نگار ان کا افثانہ ہے یا ذہن میں رکھیے گا تمام کتاب میں آپ لکھتے ہیں مسنف یہاں آپ کو لفظ لکھنا ہے مسنفہ پہلے سمجھ لیے یہ افثانہ کیا ہے مسنفہ نے اس میں بیان کیا ہے غربت کے مسائل کو عریب امیر اور غریب کے فرق کو ہمارے ہاں سرمایہ درانہ نظام ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو امیر کو امیر سے امیر ترین اور غریب کو غریب سے غریب ترین کرتا ہے امیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اس کو یہ سمجھیں نہیں آتی کہ دولت کا خرش کہاں کرے یہاں تک کہ اس کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا اس کے پاس کتنی دولت ہے اور غریب غریب بیچارہ صبح سے رات تک کوشش کرتا ہے انسان نہیں مشین کی طرح سے کام کرتا ہے جانور کی طرح سے کام کرتا ہے تب بھی اپنے اور بچوں کی دو ٹائم کا کھانا پورا نہیں کر سکتا اس غریب امیر کے فرق کو بہت خوبصورتی سے اس افسانے میں حاجرہ مسرور نے بیان کیا ہے پہلے مکسر آپ کو بتا دوں افسانہ کیا ہے جی ایک منشی ہے غریب آدمی ہے ایک دکان پر منشی کا کام کرتا ہے منشی آپ کی کاؤنٹنٹ سمجھ لیں دکان کا حساب کتاب لکھنے بیچارے کی تنخواہ صرف دس روپے مہاوار ہے دکاندار امیر سے امیر ترین ہو گیا مگر اس کی تنخواہ دس روپے ہی رکھی اس کی دس روپے سے نہیں بڑھائی اس مجبوری کے تیار کہ وہ بڑا ہو چکا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس کو نکال دوں گا اس کو کیوں نوکری نہیں مل نہیں لہٰذا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کو مہاوار صرف دس روپے ترخواہ دے رہے جبکہ مگائی بہت بڑھ چکی ہے اس منشی کی بیوی بیمار ہے خاصی کی مریضہ ہے ٹی بی ہے یہ قابل علاج مرس ہے مگر دوا تو چاہیے نہ ان دس روپے میں کھانا پورا نہیں ہوتا دوا کہاں سے لائے اور سرکاری افتالوں کی دوائیں تو بلکہ نقصان دیتی ہیں لہذا اس کی بیوی اس کے آنکھوں کے سامنے دوائیوں کو سی سکتی نئے لباس کو ترستی مر جاتی ہے وہ قابل علاج تھی لیکن اس کا علاج نہیں کرا سکتا بیوی اس کی مر چکی ہے اب اس کی ایک ہی جوان بیٹی ہے اچھاں گھر میں باپ بیٹی دو رہتے ہیں باپ سارا دن کام پہ ہے بیٹی گھر میں اکیلی رہتی ہے باپ کا انتظار کرتی رہتی ہے باپ بھی کیا کرے اس کی مجبوری ہے بیٹی گھر میں ڈرتی ہے جب ماں کے مرنے پہ اس نے گھر میں پہلی دفعہ دیکھا کہ نئے سفید کفن میں اس کو لپیٹا ہوئے گلاب کی پتی ہیں وہ کچھ نقشہ اس کے ذہن پیسہ پیوست ہوا کہ اب گھر میں اکیلی ڈرتی ہے اور اس کو یوں ہی دھانچے اور سفید کفن میں ملبوس لوگ چلتے پھرتے در آتے ہیں اگرچہ اس کا وہم ہے لیکن مسلسل وہ خوف زدہ ہے جو مرز ماں کوتا وہ یہ بیٹی کو بھی ہے لیکن وہ منشی کیا کرتا نہ وہ اپنی بیوی کو بچا پایا نہ اپنی بیٹی کو بچا پا رہا ہے بیٹی کو بھی موت کی وادی میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن بے بس ہے کچھ کر نہیں پاتا بیٹی کی بھی کوئی خواہش آتی ہے باپ کی گربت کو سمجھتی ہے وہ کوئی نئے کپڑے کی خواہش نہیں کرتی لباس کی خواہش نہیں کرتی گھومنے پھرنے کی خواہش نہیں کرتی گھر میں اندھیرہ ہے ایک چراغ ہے جو رات کو جلائے جاتا ہے لیکن باپ کی سخت ادائت ہے کہ اس چراغ کو تھوڑا جلانے ہے آپ جانتے ہیں چراغ اس طرح اس کی ایک لو بنتی ہے فلیم بنتا ہے اگر اس فلیم کو شولے کو زیادہ کر دیا جائے گا تو تیل کا استعمال بھی زیادہ ہوگا جو اس کا باپ سکت نہیں رکھتا زیادہ تیل خریدنے کی کم رہے بیٹی بہت گھبراتی ہے بیٹی باپ سے فرمائش کرتی ہے کہ ابا اگر آپ اجازت دیں تو میں چراغ کی روشنی بڑھا دوں لیکن باپ اس کی چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتا اس کو سختی سے منع کر دیتا ہے سو ایک بیٹی ایک چھوٹی سی خواہش بھی دل میں لیے بیٹی ہے چراغ کی روشنی تیز نہیں کر سکتی تو اس طرح اس افثانے میں غربت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اب اس مقصر تعرف کے بعد باقاعدہ دیکھتے ہیں جی اس افثانے کا تعرف یہ ایک تمثیلی افثانہ ہے تمثیل مثال کو کہتے ہیں چراغ کیلو یعنی شولے کو ایک مثال بنایا گیا کہ جس طرح چراغ کیلو بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے کچھ ایسے ہی غریب کی زندگی اور خواہشات ہوتی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے چراغ کیلو بڑھانے کی باپ اس کی تری خواہش بھی پوری نہیں کر پاتا تو ایک طرح سے یہ چراغ کیلو ایک تمثیل کے طور پر یہاں بیان ہوئے ہیں غربت کے مسائل بیان ہوئے ہیں غریب کی زندگی کتنی مشکل ہے کس قدر مشکل زندگی گزارتا ہے غریب شہر ترستا ہے ایک نیوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں بہت فرق ہے ہمارے امیر اور غریب کی زندگی میں غریبوں کی تشنا خواہشات تشنا دھری غریب بیچارہ چھوٹی چھوٹی خواہشات لیے قبر میں جا اترتا ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی پوری نہیں کر پاتا بنیادی ضروریات نہیں پوری کر سکتا خواہشات تو بات کی بات ہے سرمایہ دارہ نظام کی خرابیاں بیان ہوئی ہیں ابھی آپ سے ارس کیا یہ نحوستی سرمایہ دارہ نظام کی ہے یہ سسٹم ہی ایسا ہے جو امیر کو امیر ترین کیے چلے جا رہا ہے اور غریب کو غریب ترین کیے چلے جا رہا ہے سرمایہ داروں کے مکرو فریب سرمایہ دار اپنے ملازم کو مزدور کو متعہد کو اتنی تنخواہ دیتا ہے کوئی بیچارہ جیتا رہے مر نہ جائے وہ مر گیا تو امیر کے کام کون کرے گا ایک مکرو فریب سے کام لیتا ہے حضرت اکبال فرماتے ہیں مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات غریب بیچارہ تو جیتا کیا جینے کی ایک بھونڈی سی بندی سی نکل کر رہا ہوتا ہے غریبوں کے لیے علاج ایک خواب ہے بھی آپ کو بتایا بی بی مر گئی بیٹی موت کی وعدی میں جاری ہے باپ بے بس ہے معاشرے کی فرسودہ روایات کی بات ہوئی ہے اس کی بی بی جو مرتی ہے اس کے اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کے روئے دھوئے اس کو مسئلہ یہ ہے کفن دفن کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے وہ بیچارہ ایک کے کے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے لیکن اس کے جاننے والے بھی تو غریب ہی ہیں اس کی مدد کہاں سے کرتے ہیں آخر وہی دکاندار جو اس کو صرف دس روپے موار دیتا ہے وہ اس کو پچیس روپے دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میٹر سے مدد ہے واپس نہ کرنا اور احسان بھی ساتھ کر دیتا ہے اب بظاہر لگتا ہے کہ اچھا انسان تھا پچیس مدد کی اور واپس سے نیرا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اگر وہ اچھا ہوتا تو اس کی بیوی مرتے ہی کیوں اس کو علاج کے پیسے نہ دیتا اب وہ پچیس واپس اس لیے نہیں رہ رہا وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ دس روپے محوار میں سے مجھے واپس کان سے کرے گا چلو احسان ہی ساتھ تو یہ بات کہ اس کی بیوی مر گئی ہے بجائے اس کے کہ لوگ اس کی مدد کریں اس بیچارے کو فکر ہے کہ کفن دفن کے پیسے کان سے آئیں گے جو آئے ان کو کھلانا کھلانے کان سے ہے یہ ایک معاشرے کی فرصودہ روایات ہیں جن کا یہ ذکر کیا گیا ہے پدری شفقت پدر باپ کو کہتے ہیں اور مجبوری ہوں باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے اس کو چاہتا ہے لیکن اس کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر پاتا خود بھی مجبور ہے غریب غربت کی گھر اور قسمت کے اندھیرے غریب کے بیچارے گھر میں بھی اندھیرے ہیں قسمت میں بھی اندھیرے ہیں یہ ایک ایوارڈی آفتہ افسانہ ہے جس پر اپنے مصنف نہیں مصنف آلی یہ تو ہم نے ایک مجموعی تائرانہ جائزہ لیا اب ذرا مکشر سا افسانے کی کہانی کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو خلاصے میں بھی کام آئے گی اور تشریح کے نکات بھی یہی ہیں شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ افسانہ ایک پرانے گھر کا منظر ہے وہ سیدھا گھر ہے شام ہے وہ سیدھا گھر ہے نکلی ہوئی ہے مناسب روشنی کا انظام نہیں ہے تو ایک لڑکی جو گھر میں اکیلی ہو ڈر رہی ہے آپ دیکھیں لائٹ تھوڑی ہو تو سائے زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک غریب لڑکی اچھا ان کے گھر میں اکیلا ہونا اس کو آپ میں مثال کو دیکھے سمجھاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں میرے ہاتھ کا سائے آپ کو کم نظر آ رہے لائٹ بند کریں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں کہ جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ سائے زیادہ بڑھ گئے ہیں وہی ہے لیکن آپ پیچھے دیکھیں تو یہ آپ کو عجیب سے یہاں سے سائے نظر آ رہے ہوگی تو ایسے ہی گھر میں روشنی کم ہے تو اس کو بہت سائے میں ڈر رہی ہے گھر میں اکیلی ہے لڑکی اچھا خوف سے جی گھبرا آ رہا ہے باپ کا انتظار کر رہی ہے باپ دکان سے آ چکا ہے کہ اور چلا گیا ہے وہ چاہتی ہے باپ آئے گھر میں اتفاق سے ایک ہی دیا سلائی تھی جو باپ لے گیا ہے وہ آئے گا تو گھر میں روشنی ہوگی سفید کپڑوں میں چلتے پھرتے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں وہی ایک سال پہلے اس نے ماں کو دیکھا تاکہ پھر لپٹا ہوا وہی اس کو ڈھانچے نظر آ رہے ہیں باپ دیر سے آتا ہے بیٹی کا باپ کے دیر سے آنے پر احتجاج کرتی ہے کہ بیٹی دیر کہاں رہے جلدی آ جاتے جانتے نہیں تھے میں کہہ لی ہوں باپ سے دیرہ سلائی لے کر چراغ جلاتی ہے اس سے پہلے باپ دیرہ سلائی جب جلاتا ہے تو اس کی روشنی میں باپ کا چہرہ بھی بڑا دہشتناک لگ رہے ہیں وہ کمزور ہے غربت کا شکار ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے بڑی موچھے ہیں تو خود باپ بیچارہ بھی بیڑا دہشت زدہ تھا نظر آ رہے ہیں اب باپ آتا ہی بیڑی سلگاتا ہے بیڑی پرانے زمانے کا سگرٹ کاغذ میں تمبا کو لپٹا بیڑی کہتا ہے اس کو بیٹی احتجاج کر رہی ہے ماں اس کی مر چکی ہے ٹی بی سے کھانسی سے اب وہی مرز بیٹی کو بھی ہے اب جب باپ سامنے بیٹھ کے وہ بیڑی پیتا ہے تو دھوئے کا کش بیٹی کے امو پہ جاتا ہے اس کو سانس مل جن ہوتی ہے وہ بیچاری پہلے باپ کا انظار کری تھی آنے کا باپ نے آتا ہی بیڑی پہ نہ شروع کر دی اب بھی احتجاج کر رہی ہے اس کے احتجاج پہ باپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ وہاں دکان پہ دکاندار نہیں پھر لیتا گھر آتا ہے تو بیٹی منہ کر دیتی ہے باپ کو بیٹی سے شکوے ہے بیٹی کو باپ سے شکوے ہے بارال وہ شکوے کا بیٹی کے رکنے پر باپ بھی خفقی کا اظہار کرتا ہے اب بیٹی چراغ جلا کر اس کو یوں نہ جس طرح چلا جا اس طرح بغور دیکھنے لگ جاتی ہے گویا کہ وہ روشنی کو اپنے اندر اتار رہی ہے اندھیروں میں بیچاری بیٹی ہوئی تھی باپ دیکھتا ہے کہ بیٹی بلکل جواب سے ٹک کے کھڑی ہوئی ہے پھر ہوئی پتلی ہوئی ہے پہلے اس کی بیوی کی تھی بیوی بھی یوں ہی ہڈیو کا ڈھانچہ تھی یوں ہی کھانستی تھی اور بیچاری علاج نہ ہونے سے مر گئی بیوی اس کی مر چکی ہے اب وہی حالت اس کو بیٹی میں نظر آ رہی ہے باپ یاد کرتا ہے کہ ایک سال پہلے بیوی کی کیا حالت تھی جب وہ بیچاری سی بارے مر گئی اس کو کفن دفن کے خیجات کا مسئلہ ہوا تو وہی مالک دکاندار نے پچیس روپے دے کر احسان کیا اب اس طرح سے بیوی کی تلفین ہوئی جو غربت میں زندگی گزار گئی اب وہی مسئلہ اس کی بیٹی کو ہے بیٹی کو بھی وہی کھانسی ہے لیکن نہ وہ بیوی کو بچا سکے بیوی کے بعد بیٹی کے علاج میں بھی بے بس ہے کہاں سے علاج کر رہے ہیں سرکاری اسپسالوں سے جہاں کی ناکست اور نقصان دید بھی آتا ہے بلکہ اٹھا نقصان کرتی ہیں سرمایہ داری نظام کرنے سے کرے ہیں لڑائی کے بعد لڑائی سے مطلب پاکستان بننے کو کہا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے مالک تو چیزیں مہنگی بیچ رہا ہے وہ تو امیر ہو گیا ہے اس کو دولت کا امبار لگ گیا ہے لیکن منچی کی تنخواہ پہلے بھی دس روپے تھی منچی کی تنخواہ ابھی دس روپے ہے منچی کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتا اور بلکہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے بلکہ تمہیں نوکری سے نکال دو مجھے تو اور بھی بہت سے ملازم مل جائیں گے تنخواہ بڑھانے کی وجہ سے نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے اب بیچارہ منچی کیا کرے وہ اس درس سے تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کرتا مجھے نکال نہ دے منچی لڑکی کے باپ کو علاقے کے لوگ مشہر رہتے ہیں اس کی شادی کر دو سسرال جائے گی اچھی بلی ہو جائے گی بھئی کہاں سے ہو جائے گی وہ بیچارہ غریب ہے شادی بھی تو غریب گھر میں ہوگی نا اس کو اپنی بیوی یاد آتی تھی وہ شادی شد آتی تو اس نے کون سا سکھ اٹھا لیا غربت میں یا فلاس میں دوائیوں کو سی سکتی مر گئی بیچاری اب باپ اور تو کچھ کرنے سبتا بے بس ہے وہ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے چلو ایندہ سے میں بیڑی نہیں پیوں گا کہ چلو اسی تا ہی بیٹی کے چیرے پر کوئی خوشی کے تاثرات آجیں بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اب جب بیٹی دیکھتی ہے کہ باپ کا موڈ اچھا ہے بچے ہی کرتے ہیں نا پیرکس کا اچھا موڈ ہو کوئی فرمائش کر دینی وہ طالبہ کر دینا تو باپ کا خوشکوار مزاج دیکھ کر بیٹی خواہش کرتی ہے کہ باپ کہو تو چراغ کلو ذرا بڑھا دوں روشنی زیادہ ہو جائے بیٹی کی یہ بات سن کر باپ کو غصہ آ جاتا ہے وہ سختی سے انکار کر دیتا ہے ویسے بھی تیل پر سرکاری کنٹرول ہے اس کو صرف دو پیسے کا تیل ملنا ہے اٹھواروں میں یعنی آٹھویں دن اگر چراغ کلو بڑھا دے گی تو کیا ہوگا تیل ہفتے سے پہلے ختم ہو جائے گا پھر اندھیرے میں بیٹھنا پڑے گا سو باپ سختی سے انکار کر دیتا ہے کہ غربت اور سرکاری کنٹرول کیا سرکاری کنٹرول کیا سرکاری لینا ممکن ہی نہیں ہے بیٹی کے دل میں خواہش تھی عارض ہوتی شاید میری بات مان جائے اس کی عارضیوں کے دیئے بوجھ جاتے ہیں اس کو بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ اندھیرے غریب کا مقدر ہوتے ہیں غریب کے گھر میں بھی اندھیرے غریب کی قسمت میں بھی اندھیرے اندھیرے دور کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پان ہے وہ کہتا ہے کہ غریب کو غریب کی برابری کہے کی موقع ملتا ہے اور کب مرنے کے بعد کفن کے سیسلیں تب دیکھئے غریب امیر کے تفاوت پر سرمایہ داری نظام کی خرابیوں پر غریبوں کی بیبسیوں پر تشنا خواہشات پر حاضرہ مسورد کا خوبصورت افسانہ امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی لیکچرے تصمی لگا ہوگا اندھیر لیکچرے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ